موسیقی 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 ونتی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں ہمارے حالات پر چھوڑ دیجئے کمال اے صاحب آپ نے بہت بڑے ڈیلیورنس کو دیکھا چھٹکارے کو دیکھا اور سب سے پہلی چیز آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں سے نکل جائیں یہ پربی عیش و مسی کی کہانی میں آپ کے ساتھ بات رہا ہوں بات یہاں پر نہیں رکھتی چھٹی جو آپ چپٹر پڑھتے ہیں مرکس چھے میں پربی عیش و مسی ناصرت میں اپنے پڑوس میں اپنے نیبرہوڈ میں جاتے ہیں وہاں کے سنگاغ میں جاتے ہیں وہاں پہ یشایہ کی پستک کو پڑھتے ہیں اور جیسے ہی یشایہ کی پستک کو پڑھتے ہیں میں نہیں جانتا وہاں پر کیا ہوا سب لوگ انوائنٹنگ کو دیکھتے ہیں اور اچانک سے سب ان سے بلوا کرنے لگتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں سے نکل جائیے اور ان کی ان کی ڈسرسپیک کرنے لگتے ہیں جب آپ مرکس چھے کے چار کو پڑھتے ہیں وہاں پر پربی عیش و مسی یوں کہتے ہیں عیش و نے ان سے کہا کہ بھوش وقتہ اپنے دیش اور اپنے کٹمب اور اپنے گھر کو چھوڑ اور کہیں بھی نرادر نہیں ہوتا اپنے گھر میں اپنے پڑوس میں جن لوگوں کے ساتھ وہ شاید سکول گئے ہوں گے شاید کھیلے ہوں گے اور جب وہ بڑھائی کا کام کیا کرتے ہیں شاید ان میں سے کچھ لوگوں کی انہوں نے مدد کری ہو یا ان کے لئے کچھ کام کیا ہو یہ لوگ جب انوائنٹنگ کو دیکھتے ہیں بدلاؤ کو دیکھتے ہیں ان کے من پتھر کے ہوتے ہیں اور یہ ٹھکرائے جانے لگتے ہیں یہ پربی عیش و کو ٹھکرانے لگتے ہیں اور بات یہاں پر نہیں رکھتی ہے پربی عیش و مسی کے جیون میں ہم دیکھتے ہیں ان کے پریوار والے ان کو ٹھکرارے ہیں جب آپ کانا کی شادی کے بارے میں سنتے ہیں وہاں پہ مریم عیش و کی ماتا ہے اور وہ عیش و کے پاس آتی ہیں کہ وہاں داخرس ختم ہو گیا آپ کچھ کیجئے اور ان کو پتا تھا کہ عیش و مسی داخرس کا انتظام کرنے والے ہیں اور چن اور چمتکار کرنے والے ہیں مگر جب پربی عیش و مسی کی سبقائی سٹارٹ ہوئی تو یہی لوگ کو بڑا پرابلم ہونے لگا عیش و مسی سے ملنے میں یا عیش و مسی کو گرہن کرنے میں ایک مسایہ کے روپ میں ایک لیڈر کے روپ میں بارہ کے ارتالیس کو پڑھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ میٹنگ چل رہی تھی اور مریم اور عیش و مسی کے بھائی باہر آئے ہوئے تھے وہ اندر آنے سے کتر آنے لگے ان کو ملنے کے لیے پربی عیش و کو ملنے کے لیے کہتے ہیں باہر آ کے ہمیں ملو یہ ان کو یہ ایسا کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی سبقائی کی جگہ کو چھوڑ دیجئے کیونکہ آپ بیٹے تو اچھے ہو چمتکار کرنے والے بھی اچھے ہو مگر آپ ہم کو ایک مسایہ ایک پاسبان کے روپ میں پسند نہیں ہو اگر یہ کہانی آپ کی ہے تو آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیطان کا ایک سٹریٹیجک حملہ ہے یہ خالی آپ کے جیون میں نہیں ہو رہا یہ سبھی کے جیون میں ہو رہا یہ سٹریٹیجک حملہ ہے اور اسی لیے اس کو میں سپرٹ آف ریجیکشن بولتا ہوں جب مرکس مطی شما کیجئے گا مطی بارہ کے ارتالیس کو ہم پڑھتے ہیں وہاں پر ایسا لکھا ہے یہاں سن کر اس نے کہنے والوں کو اتر دیا کہ کون ہے میری ماتا کون ہے میرے بھائی اور اپنے چیلوں کی اور اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میرے ماتا اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی میرے سورگیہ پتا کی اچھا پر چلے وہی میرا بھائی میری بہن اور میری ماتا ہے یہاں پر آپ ایک ایک ریبلین کو ایک بلوے کو آپ پربی عیش مسیح کے پریوار کے اندر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور بات یہاں پر رکتی نہیں ان کے پیدا ہونے سے ان کے سلیپ پر جانے تک سب لوگ ان کو ٹھکرا رہے تھے آج بھارت ورش میں کیا ہو رہا ہے پربی عیش مسیح کو ٹھکرایا جا رہا ہے چرچس کو ٹھکرایا جا رہا ہے بند کیا جا رہا ہے مگر عیش مسیح کا رویہ چینج نہیں ہوا جب وہ سلیپ پر تھے ٹھکرایا ہوئے تھے چوٹل تھے پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے باپ ان لوگوں کو ماف کر ان کو ماف کر کیونکہ جب ہم ٹھکرایا جاتے ہیں ہم ایک میکنزم کریٹ کر لیتے ہیں اپنے آجوبہ جو دیوارے بنا لیتے ہیں اور جب دیوارے بننا جاتے ہیں وہ یریہوں کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جہاں تک شاید پویتر آتما کی آواز نہ پہنچے حدے اچھی ہیں باؤنڈریز اچھی ہیں ایک ریلیشنشپ کو چلانے میں باؤنڈریز بہت کام دیتی ہیں مگر جب آپ ریجیکشن کے ڈر کے مارے دیوارے بنا لیتے ہیں آپ لوگوں کو ٹائپ میں باٹنے لگتے ہیں یہ آدمی اس طریقے کا ہے اس طریقے سے برطاو کرے گا یار میرا جو پرتیوتر ہونا ہے وہ اس طریقے سے ہونا ہے تو ٹائپ کاسٹنگ چالو ہو جاتی ہے پریجیڈس ہمارے دماغ میں چالو ہو جاتا ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک سیوک کے لیے ایک مسیح کے لیے پریجیڈس اپنے دماغ میں رکھنا بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ already سوچ کے بیٹھے ہیں کہ یہ بچنے والا نہیں ہے اس کی زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے آپ پویتر آتما کی آواز کو سننے والے نہیں آپ سن ہی نہیں سکتے یہی باتیں ہوتی ہیں جب ہم اپنے آجوبہ جو دیواروں کو کھڑا کر لیتے ہیں پویتر آتما کی آواز ہم تک نہیں پہنچتی میں آپ کو دو کوڑیوں کے ایک چمکتا ہوا قوچ تھا وہ ایک سپہ سالار تھا وہ بلونت تھا وہ علیشہ سے ملنے کو پہنچتا ہے علیشہ اس کو ملتا بھی نہیں ہے اور باہر سے کہہ دیتا ہے آپ یردن میں ڈپکی لگا لیں آپ چنگے ہو جائیں گے اور چنگا ہو بھی جاتا ہے یسو مسیح دس کوڑیوں سے ملتے ہیں دس کوڑیوں سے ملتے ہیں ان کو چنگا کرتے ہیں بولتے ہیں آپ جائیے اور یاجکوں کو دکھائیے کہ آپ چنگے ہوئے کی نہیں ایلیشہ کی جگہ کے اوپر ہیں تو نامان آپ کے لیے ایک اچھی گواہی بن سکتا ہے اس کی چنگائی بڑے بڑے میکزینز میں نیوز پیپرز میں کور ہو سکتی ہے مگر ایلیشہ نامان کو پرمیشور کی نظروں سے دیکھتا ہے اس کے پاس سب کچھ سہولیتیں تھیں اس کے پاس گفٹس تھیں اس کے پاس دولت شہرت تھی مگر ایلیشہ اس سے ملتا تک نہیں ہے مگر دوسری طرف آپ ان دس کوڑیوں کی بات کرتے ہیں جو باہر کہیں شہر کے فیکے ہوئے ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور جاننا چاہتا بھی نہیں ہے پربیشور مسیح ان سے ملتے ہیں ان کو ہیل کرتے ہیں اور ان کے ذریعے ایک گواہی بنتی ہے کئی بار ہم اگر نامان کی بات کریں وہ ایک ایسا وقتی ہے جس نے چمکدار کوج پہنا ہوا ہے کئی بار ہم لوگوں کو اوپری کوج سے جانچتے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ بہت آتمک ہیں مگر یہ جو ٹائپ کاسٹنگ ہے یہ ریجیکشن کی وجہ سے ہماری لائف میں آتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم پویتر آتما کی آواز کو نہیں سن پاتے کئی چرچے سے آج کی تاریخ میں یہ ٹائپس پہ بنے ہوئے ہیں ایک آدمی کی منسٹری اس طریقے سے چل رہی ہے وہاں پہ شومنشپ چل رہی ہے آدمی کم جادوگر زیادہ لگتا ہے اور وہ ایک کھیل کو کھیل رہا ہے دوسرے بھی اسی ریتی سے کرنے لگتے ہیں کیونکہ اس کے چرچ میں بھیڑ پہنچ گئی ہے میرے چرچ میں نہیں پہنچ گئی ہے لوگوں کا دماغ اس طریقے سے کام کرتا ہے جتنی بھیڑ ہے اتنی ہی آپ کی سیوکائی ہے میں نے ابراہم کو ایک سرمن پرچار کرتے ہوئے نہیں سنا یہرمیا کے پاس کوئی کلیسیا نہیں تھی ہوزایا کے پاس کوئی کلیسیا نہیں تھی دانیل بندک تھا اگر ایسی بات ہے تو کیا ان کی سیوکائی کو پرمیشور نے گرہن نہیں کیا کیونکہ ہم چوٹ کھائے ہوئے ہیں ٹھکرائے ہوئے ہیں ہم اپنے آجو باجو ایک ایسے میکینیزم کو کریئٹ کر رہے ہیں جو پرمیشور کی طرف سے نہیں ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ پاسٹر جی کیا کریں اس میں سے نکلنے کے لئے سب سے پہلی چیز ہم نے یہ جاننا ہے عیشو مسیح یوہنہ پندرہ کے اٹھارہ میں یوں کہتے ہیں بچن یوں کہتا ہے یدی سنسار تم سے بیر رکھتا ہے یعنی کہ تم تھکرائے ہوئے ہو تو تم جانتے ہو کہ تم سے پہلے مجھ سے بیر رکھا گیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے خالی یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے خالی یہ ایلیا کے ساتھ نہیں ہوا یہ پربیشور مسیح کے ہم سبھی کے ساتھ ایسا ہے اور دوسری بات اس بات میں یہ جاننا ہے کہ شیطان بھر سک کوشش کر رہا ہے کیونکہ آپ سورگی راج میں اپنائے ہوئے ہیں شیطان بھر سک کوشش کر رہا ہے آپ کو تھکرانے کی تاکہ آپ تھکرائے جائیں گے آپ چپ چاپ بیٹھ جائیں گے مطی اکیس کا بیالیس پربیشور مسیحوں کہتے ہیں اور یہاں پر ہماری جیت ہے یہاں پر ہمارا جو پاور ہے یہ تھکرائے جانے کا ہم اس کو یہاں سر دیکھ سکتے ہیں ایشور نے اس سے کہا کیا تم کبھی پویتر شاست میں یہ نہیں پڑا کہ جس پتھر کو راج مستریوں نے نکمہ ٹھہرایا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور یہی بات شاید آپ کی اور میری ہے ہم تھکرائے گئے ہیں اس لئے آنندت ہو ہم برا نہ مانے اپنے آجو باجو ایک فالس میکنزم کو کھڑا نہ کریں تاکہ ہم پویتر آتما کی آواز سن سکے کیونکہ رومیو چھے کا پانچ یوں کہتا ہے کیونکہ یدی ہم اس کی مرتیو کی سمانتہ میں اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو نشچے ہی اس کے اٹھانے کی سمانتہ میں بھی جڑ جائیں گے اگر ہم مرتیو میں اس کے ساتھ ہوئے ہیں تو ہم ریجیکشن میں اٹھائے جانے میں بھی اس کے ساتھ ہوں گے اسی پرکار سے اگر ہم اس کے ساتھ ٹھکرائے گئے ہیں اس کی وجہ سے ٹھکرائے گئے ہیں تو ہم اس میں ایکسپٹڈ بھی کیے جائیں گے بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے کیونکہ ٹھکرائے جانا جو ہے شیطان کا ہتھیار ہے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ پرمیشور کے سامنے جائیں اور جتنے بھی ہماری چوٹے ہیں جب ہم بارن اگین ہوتے ہیں نیا جنم پاتے ہیں سپرٹ نہیں ہوتی ہے مگر جو ہمارا سول ہے اس کو نیا کرنا اس کو صحیح کرنا اس کی بڑی ضرورت ہے ٹھکرائے جانا جب ہمارا ہوتا ہے ہمارا سول چوٹ کھاتا ہے ہمارا پران جو ہے چوٹ کھاتا ہے ہمارے سوچنے کا طریقہ بدل جاتا ہے کام کرنے کی پرناری بدل جاتی ہے سمجھ بدل جاتی ہے مگر وہ وچن کے حساب سے شاید نہ ہو آج آپ پویتر آتما سے پراتھنا کریں کہ شاید جو زخم ہاتھوں پہ لگے ہیں یا جو زخم شریر پہ لگے ہیں ملہم اس کے لیے ہے مگر جو زخم پران پہ لگے ہیں شاید اس کو دکھانا مشکل ہے اس کے لیے کوئی ایکسرے نہیں ہوتا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا مگر ایک ہی ملہم ہے ایک ہی دوائی ہے پویتر آتما کا کمفرٹ اور پرمیشور کا وچن اس کے وائدے اور اس کے سارے وائدے ہاں اور آمین میں ہیں آپ ٹھکرائے گئے ہیں اس کے لیے شکریہ آدھا کریں کیونکہ آپ اپنائے جانے والے ہیں میں آپ کے لیے پراتھ نہ کرنا چاہتا ہوں خداون جتنے لوگ میری بات کو آج سن رہے ہیں یہ وچن ان تک پہنچ رہا ہے وہ ٹھکرائے گئے ہیں پتا آج ان کے دلوں کے زخموں کو آپ اپنے لہو سے دھو کر شد کریں اور ان کو چنگائی دیں پویتر آتما آپ ان کے دلوں میں کمفرٹ ڈالیں پتا اور یہ بدلیں پرمیشور خداون آپ کی پویتر آتما کی روح ان کے رستے کو سیدھا کریں اور آپ کے جلال میں یہ بھر جائیں یہ ایش مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین تینک یو سو مچ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میں وشواس کرتا ہوں یہ وچن آپ سے بات کر رہا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جائے مسیح کی